اس نے لیکن ابھی لاسٹ یئر موڈی صاحب نے کہا جی ہمارے پاس جو بھی فلو ایکسیس میں ہے جو ادھر سے گزرتا ہم اس کو بلڈ انڈ وارٹر کناٹ فلو ٹوگیدر ہم اس پانی کو روکیں گی وہ جو کچھ اسی سنسلے میں جانسن ہے یہ ڈیمنگ بھی کر رہے اور یہ اس کی جانسی نا دھجیاں انڈسپیسن ٹریٹی ہے ہم کیونکہ لوئر رپیرین ہے یہ اپر رپیرین ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ کنٹرول کر سکتا ہے جو لوئر رپیرین ہے وہ تو اس کے اوپر مرونے منت بیٹھا ہوئے لیکن زیادہ دیر تک نہیں پانی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ہم وارٹر بارز کہتے ہیں اس کو ہم حل کریں گے تو ہم آگے چلیں گے حل نہیں کریں گے پاکستان انڈیا بھی نیوکلیر سٹیٹ ہے اور پاکستان بھی نیوکلیر سٹیٹ ہے اور پاکستان بھی نیوکلیر سٹیٹ ہے ہے سوٹ بکن بکم ایک بری ایک سپلوزیف سٹیٹ ہے want ایک دھام انہوں نے وقت بڈل دیا جزبات بڈل دیا زندگی بدل دی ایک سو انیس پہ اچھی پاتر چیپ ٹلید ہو بھائی مارو مجھے مارو مجھے مارو 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 مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاک ہو رہا ہے ڈیسکس کرنے والے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کے بارے میں کیا ڈسکس کرتا ہے پاکستانی میڈیا کبھی بارے میں پوزیٹیوٹی کی باتیں ڈسکس نہیں کرتا ہے ہندوستان وہاں پہ بیٹھا ہوا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہندوستان جو ہے وہ امریکہ کا الائی ہے اور ہماری جو پولیسی ہے جو ہماری خویش بھی ہے اور ہماری پبلکلی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا کا جو فوٹ پرنٹ ہے اتنا زیادہ بڑھ جائے کوئی ٹیررزم جو بلوچستان کے اندر ہو رہی ہے اور جو ہمارے کے پی کے اندر ہو رہی ہے خاص طور پر وہ ساری کے ساری افغانستان سے ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ نائن الیون سے پہلے جو ٹیررزم تھی بلوچستان میں اس کا کیا لیول تھا آلموسٹ نہ ہونے کے برابر تھی نائن الیون کے بعد وہاں پہ بلوچ انسرجنسی آئی ہے اور ہندوستان کروا رہا ہے کیونکہ ہندوستان افغانستان سے کروا رہا ہے اور یہ سب سے بڑا وہاں پہ جو یہ نے آپ نے یہ بات نہیں کی تو شاید اگر اس کی جگہ کوئی اور حکومت ہوتی تو وہ اس کو نظر انداز کر دیتے تو آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک فیصلہ کن ایکشن جو ہے وہ ملٹنٹس کے خلاف لینا چاہیے یہ اتنی دفعہ ہم سن چکے ہیں بھئی کیا فیصلہ کن ایکشن لینا چاہیے جو نورت وزیرستان کے اندر ہائیڈ کوارٹر تھا وہ تو ہم نے سارے کے سارا ختم کر دیا ایک ملین سے زیادہ لوگ وہاں سے بے گھر ہوئے ہیں اور اگر آپ گزشتہ کیونکہ اب یہ بات تو جانی مانی ہے کہ انٹرناشنلی امریکہ کی بہت سٹانڈنگ ہے فائنانشل انسٹیٹوشن میں بھی اور گورننس میں بھی تو کتنا سکسیسپولی ٹو کر سکے گی پاکستان اس چینج کو میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس طرح کا سپر پاور نہیں ہے جو آج سے دس سال پہلے تھا پندرہ سال پہلے تھا بلکہ اس وقت یہ دنیا میرا خیال ہے کہ ملٹی پولر ورلڈ ہو چکی ہے جو کنڈیشن آج سے کچھ عرصہ پہلے تھی ابھی آپ جو کنڈیشن پولیٹیکل چینج ہو رہی ہیں اس کے اندر میرا خیال آنے والے دس سال بہت عام ہیں اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے ایز سپر پاور اگزسٹ کرے گا جو انٹرنل ٹرمائل بھی ان کی ہو سکتے ہیں اگر دولار ٹرم کو یمپیش کرتے ہیں تو سرٹنلی ایک اس کا ایک ردعمل ان کے عوام کے اندر سے آئے گا لیکن اس کا اس خطے کو بڑا فیدہ پہنٹ کیونکہ اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں اور ہم ڈیمز کی بات کرتے ہیں تو پانی کا بہران بہت شدید آنے والے آگے تو جو انڈیا میں جو ڈیمز بنے اس پر کیا اعترازات ہیں اور اس کے ڈیزائن میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو پروبلمز ہو سکتی ہیں دیکھیں یہ جو ریورز ہیں جس کے اوپر جو پانی پاکستان میں آرہا ہے چناب ہے یا جیلم ہے انڈس کے اوپر تو زیادہ ہماری بارینی ہوتی انڈس کا پانی موسٹ آ دی وارٹز بی کنٹرول جو انڈس کے اوپر ہیں ان دو ڈیمز کے اوپر جانسا نا جو ریورز ہیں ان کے اوپر مارا مین ایشو یہ ہی آتا ہے کہ اس کو اجازت ہے انڈر دی پریٹی ٹو انڈر ٹیٹی ٹو انڈر ٹیٹی آر او آرز رہنب دی ریورز اس کو انڈر آرہا ہے کہ یہ جانسے نا ایسا سٹرکچر بنا سکتا ہے جس کے تو اس پانی کو یہ یوز کرے نہیں رہا سے ٹیٹی صانت ہے جنہے سے ڈراؤ کرے لیکن یہ سٹوریجز نہیں کنسپیکٹ کرے گا اور اس کے ساتھ الیکٹسیٹی پیدا کرسکتا ہے لیکن اس کے ابھی پیرامیٹرز دیئے ہوں ہیں کس ہائٹ کے اوپر ہوئا اس کی ڈیفرنٹ کنوینشن ہیں اور کلوزز ہیں کہ آپ اس کے تحت اس سے زیادہ ڈزائن نہیں کریں گے وہ دو دار ٹیکنیکل میٹرز بھی ڈونٹ گا دی آنٹ ڈی بیادر دی آنٹ اس نے لیکن ابھی موڈی صاحب نے کہا جی ہمارے پاس جو بھی فلو ایکسیس میں ہے جو دے سے گزرتا ہے ہم اس کو بلاڈ ڈنگ ڈوٹر کنات فلو تگیدر ہم اس پانی کو رکھیں گی وہ جو کچھ اسی سنسلے میں جانساں ہے یہ جامنگ بھی کر رہے اور یہ اس کی جانسی نا دھجیاں ادھیڑ رہا ہے جانسی انڈسپیسن ٹریٹی ہے ہم کیونکہ لوئر رپیرین ہے یہ اپر رپیرین ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ کنٹرول کر سکتا ہے جو لوئر رپیرین ہے وہ تو اس کے اوپر مرونے منت بیٹھا ہے لیکن زیادہ دیر تک نہیں وانی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ہم واتر بارز کہتے ہیں اس کو ہم حل کریں گے تو ہم آگے چلیں گے حل نہیں کریں گے پاکستان انڈیا بھی نیوکلیر سٹیٹ ہے پاکستان بھی نیوکلیر سٹیٹ ہے so it can become a very explosive situation کیونکہ آپ نے واتر وارڈ کا ذکر کیا تو آپ کو لگتا ہے انڈیا واتر ٹررزم کر رہا ہے جب ہم اپنے ڈیم بنانے کی بات کرتے ہیں جیسا دیامر بھاشا ہم بنا رہے تو وہ کہہ رہے کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے آپ کو لگتا ہے اس پر زمرے میں آتا ہے کہ میں تو اس کو کہوں گا جی وہ اپنا ہے اس کے پاس دیکھیں ٹوٹل پانی جانسا نے سات سو کچاس ملین ملک پیٹ پانی جانسا نے اس میں سے ٹو ایٹی سیونڈ دو سو ستسسی ملین ایک اپور پانی جانسا نے اس کے پر وہ قابض ہے اور اس کو اس میں کنٹرول کر دیا ہوا ہے ہندوستان اس وقت پانچ ہزار ڈیمز بنا رہا ہے اس کے پاس پانچ ہزار ڈیمز ہیں کرنٹ کے اس کی انبنٹوری اس میں پانچ سو ڈیمز ہیں جس کو وہ بنا رہا ہے ادھر پاکستان نے انیس سو ساکھ کے بعد یہ ہم نے شروع کیا تھا بنا جانسا تربیلا وز بھی لاس کنسٹرکٹن پر لاس کفٹی یر پاکستان نے کوئی ڈیم بھی بنائے بھی تو وی ار ہائیلی برنرے بل اس کم کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی برنرے بل ہے اور انڈیا سے فلو کی آمد کے اوپر بھی برنرے بل ہے تو انڈس کے اوپر ہم روڈ ڈیٹ بڑی پاکستان نے کمیٹڈ کہ ہم جانسا باشا ڈیم جانسا نا وہ بنائیں گے بھی ہماری ساکر مسار صاحب نے بھی کرنٹ گورنمنٹ بھی اس کو اگری کرتی ہے ٹوئنٹی ایٹن پوٹر پالسی کے تحت کہ ہم ڈیم یہ بنائیں گے لیکن ہم نے اس کو بہت ڈیلی کر لیا ہوا ہے بہت زیادہ ڈیلیڈ ہے ابھی بھی ہمیں فائننسنگ میں ایشوز آ رہے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں یہ پولیٹیکلی جانسا انٹرنیشنل جانسا نے انڈیا اس پوزیشن کو ایکسپلائٹ کرتا ہے یہ کہتا جی یہ بہت ملک ہے جس کا تیس پیمتیس ملین ایکر فوٹ پانی جانسا نا وہ سمندر میں جاتا ہے اور میں غریب ملک ہوں جی دیکھیں جی میری تو پاپلیشن ہے تھی مجھے بھی اگر میرے ڈینس پر یہ اتراز کر رہا ہے یہ کتنی انٹرنیشنل جانسی کمیونٹی وہ اس آرگیومنٹ کو بائی کرتی ہے